گرہن کے بارے میں بات کریں گے گرہن کو انگلیش میں ایک لپس کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ ربی زدنی علمہ اے اللہ تعالیٰ تم میرے علم اضافہ فرما اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق بھی اب یہ ہے کہ گرہن کس سے کہتے ہیں تو گرہن کو سمجھنے کے سے پہلے ہمیں کچھ اور چیزوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ زمین سورج اور چاند کی گردش کے بارے میں بہت زیادہ جاننا ضروری ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور چاند زمین کے گرد گھومتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا چاند سورج کی روشنی کو منقص کرتا ہے یعنی چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے بلکہ یہ سورج کی روشنی سے منور ہوتا ہے تو اصل میں قرآن کتاب زندگی ہے سائنس کی کتاب ہے اس پہ اور فکر کرنا چاہیے اللہ کے قریب ہونے کے لئے تو سورج چاند اور زمین کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ ہمیں اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں اور سال کس طرح وجود میں آتا ہے اصل میں ایک سال میں تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں زمین ایک سال میں سورج کے گرد اپنا چکر پورا کرتی ہے جس کو ریولیوشن کہتے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ دن رات کیسے بنتے ہیں تو اپنے ایکسس کے درمیان کے گرد روٹیشن جو ہے زمین اپنے ایکسس کے گرد جب گھومتی ہے تو یہ روٹیشن کلاتی ہے یہ روٹیشن چوبیس گھنٹے کی ہوتی ہے اور اس سے دن اور رات وجود میں ہوتے ہیں اسی لئے ہمارا دن رات جو ہے وہ چوبیس گھنٹے کا ہوتا ہے زمین اپنے ایکسس کے گرد گھومنے میں چوبیس گھنٹے لیتی ہے اور اس سے زمین کا وہ حصہ جو سورج کے سامنے ہوتا ہے روشن ہوتا ہے دن کہلاتا ہے اور وہ حصہ جو سورج سے دور ہوتا ہے اس پہ اندھیرہ ہوتا ہے وہ رات کہلاتا ہے تو اصل میں زمین جب اپنے ایکسس کے گرد گھومتی ہے تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ سورج مشرق سے تلو ہو رہا ہے اور مغرب میں غروب ہو رہا ہے حالانکہ سورج جو ہے وہ تلو اور غروب نہیں ہوتا یہ زمین کی چکر اپنے ایکسس کے گرد روٹیشن ہے جس سے دن اور رات وجود میں آتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور تمہارے لئے سورج اور چاند مسخر کیے جو مسلسل چل رہے ہیں اور تمہارے لئے رات اور دن مسخر کیے اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن سورج اور چاند اور ہر ایک ایک گھیرے میں تیر رہا ہے سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے آسمان اور زمین بنائے اندھیرہ اور روشنی پیدا کی اس کے باوجود کافر شرک کرتے ہیں یعنی اللہ کو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ کو یاد کرو صبح دوپیر شام اور رات کو اور یہی ہمارے پانچ نمازوں کے وقت ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ایک کمری مہینہ کیا ہوتا ہے اصل میں کمری مہینہ جب چاند زمین کے گرد اپنا ایک چکر پورا کرتا ہے تو ایک مہینہ پورا ہوتا ہے ایک کمری مہینہ جو ہوتا ہے وہ تیس دن یا انتیس دن ہوتا ہے کیونکہ چاند ایک چکر پورا کرنے میں تیس یا انتیس دن دیتا ہے اور اس چکر کے دوران چاند مختلف شکلیں بدرتا ہے جس سے ہمیں مہینے کی تاریخ کا پتا چلتا ہے چاند جب پہلی تاریخ کا ہوتا ہے تو کریسنٹ یا حلال کی طرح کی اس کی شکل ہوتی ہے پھر وہ بڑا ہوتا جاتا ہے پھر فول مون بن جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ پھر وہ اسی طرح چھوٹا ہونا شروع کر دیتا ہے تو نئے چاند کو حلال کہتے ہیں اور انگلیش میں کریسنٹ کہتے ہیں اور چودہ تاریخ کا چاند پورا چاند یا فول مون کہلاتا ہے اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے خجون کی ڈال تو اصل میں یہ ہماری جو ہے وہ سورج زمین اور چاند کے درمیان جو ہے وہ ریلیشنشپ ہے ہماری زمین سورج کے گھر گھونتی ہے اپنے ایکسس کے گھر بھی روٹیٹ کرتی ہے اور اس کا ایکسس تھوڑا سا ٹیڑا ہے اور اس میں بھی بڑی حکمت ہے کیونکہ جو ہے ٹیڑا پن ہونے کی وجہ سے زمین کا ایک طرف جکھاؤ ہے جس کی وجہ سے تھنڈے اور گرم موسم وجود میں آتے ہیں پھر جو سورج جو ہے زمین جو ہے وہ سورج کے گھومتی ہے تو اس کا گھیرا جو ہے وہ بیزوی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ گھول نہیں ہے جس کی وجہ سے جب یہ سورج سے دور ہوتی ہے تو تھنڈ ہوتی ہے جب قریب ہوتی ہے تو گرمی ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ گرہن کیا ہوتا ہے تو گرہن جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے اس کو یا تو سولر گرہن یا سولر ایکلپس یا سورج گرہن کہتے ہیں یا چاند گرہن یا لیونر ایکلپس کہتے ہیں تو سولر جو گرہن ہے یا سورج گرہن جو ہے وہ دن کے وقت ہوتا ہے جب سورج اور زمین کے درمیان میں چاند آ جاتا ہے اور لیونر جب چاند فل ہوتا ہے چاند گرین جو ہے وہ چند گھنٹوں کا ہوتا ہے اور سورج گرین چند منٹ کا ہوتا ہے تو چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے کیونکہ چاند بلکل سینٹر میں آ جاتا ہے اس وجہ سے روشنی بلوک ہو جاتی ہے چھوٹا سا اندھے کیونکہ چاند کا سائز چھوٹا ہے تو اس لیے کمپلیٹ اندھیرہ تو نہیں ہوتا جزوی اندھیرہ ہوتا ہے اور اس کا جو سایہ ہوتا ہے کچھ جگہوں پہ واضح اور شفاف ہوتا ہے کچھ جگہوں پہ غیر واضح ہوتا ہے تو سورج گرین جو ہے تھوڑی دیر کے لیے دن کے وقت سورج کالا ہو جاتا ہے تو کیا ہمیں براہ راست سورج گرین کی طرف دیکھنا چاہیے جی نہیں بلکل نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ سورج کی شوائے آنکھ کے اندرونی پردے کے لیے نقصان دے ہوتی ہیں تو ہمیں سورج گرین کی طرف بلکل نہیں دیکھنا چاہیے اس سے ہم اپنی آنکھوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں بلکہ سپیشل اینک جو ویلڈنگ کے وقت پہنتے ہیں یا سپیشل دوزمین سے سورج گرین کو دیکھنا چاہیے تاکہ آنکھیں جو ہیں وہ نقصان سے محفوظ رہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چاند گرین جو ہوتا ہے وہ چودہ تاریخ کو لگتا ہے جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے یہ گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے اور چاند جو ہے وہ بلکل دھیرہ ہو جاتا ہے اور کیونکہ زمین بڑی ہے اس طرح اس کی کچھ روشنی جو ہے وہ واپس چاند پر پڑتی ہے تو ایک اورنج سا ہیولا ہمیں نظر آتا ہے یہ چاند گرین کی مختلف شکلیں ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر ماہ چاند گرین کیوں نظر نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند جو ہے وہ بھی تھوڑا سا جھکا ہوا ہے اس کا آربٹ جو ہے اس میں ٹلٹ ہے اس وجہ سے وہ ہر مہینے جو ہے براہ راست زمین چاند اور سورج کے درمیان میں نہیں آتی اس لیے ہمیں کبھی کبھی جو ہے وہ چاند گرین اور سورج گرین جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ ویڈیو جو ہے آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے امید ہے آپ اس کو خود بھی دیکھیں گے دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کریں گے علم پڑھیں اور پڑھائیں جزاکہ